موجودہ سیاسی صورتحال عمران خان کا بڑا اعلان چیرمن تحریک انصاف نے قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا کچھ دیر بعد اہام نیوز کانفرس کریں گے پارٹی جلاس میں بولے امپورٹڈ حکومت صرف انتقامی کا روائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے یہ چاہتے ہیں سب ان کی زبان بولیں شہباز گل کا دو روزہ جسمانی ریمان پولیس کے حوالے جمعہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بغاوت کا مقدمہ چھے رکنی ٹیم تحقیقاتی ٹیم بن گئی سربراہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوں گے ایس پی سیٹی ڈی ایس پی اور ایس ایچو ٹیم کا حصہ ٹیم براہ راست ڈی آئی جی آپریشن کو ریپورٹ کرے گی کسی کو اکسانے کی کوشش نہیں کی صرف نون لی کے میڈیا سل کے خراب بیان دیا شہباز گل کہتے ہیں کچھ ایسا نہیں کہا جس سے شرمندگی ہو فواد چودری بولے جملے کسی کو غدار نہیں بناتے الفاظ کی بنیاد پر آنا سناؤلہ مریم نواز مولانا فضل رحمان کو غدار ڈکلیئر کریں ان سب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا وکیل فیصل چودری بولے شہباز گل کی جان کو خطرہ ہے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے طبی معاینہ ہونا چاہیے افواج پاکستان کے خلاف تنقید برداشت نہیں ریاستی قومی اداروں کی مضبوطی ناگزیر ہے وزیراعظم شہباز شریف کی آصف زرداری سے ٹیلی فانک گفتگو سابق صدر نے کہا قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے دفاعی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا قابل مضمت ہے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کا دو اگست کا آرڈر موطل کرنے کی استعداد عمران خان کو جاری شوکاوز نوٹس بھی موطل کرنے کی درخواست فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر کا روائی روکنے کا حکم دینے کا مطالبہ ایف آئی اے کے تحریک انصاف کو نوٹسز غیر قانونی ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا جیسٹس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے پانچ اگست کے نوٹسز جاری کرنے کے طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا کیا ایف آئی اے کی ہر ونگ کا طریقہ کار مختلف ہے آئندہ نوٹسز میں الزامات شامل کرنے کی ہدایت حکومت نے مونس الہی پر چوبیس عرب روپے کی منی لڑنگ کا الزام لگا دیا سابق سیکریٹی پنجاب اسمبلی بھی نامزد مونس الہی اور محمد خان بھٹی کی زمارت منسوکی کے لیے ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا روپیہ تگڑا ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں مزید دو روپے تیرہ پیسے سستا دو سو اکیس روپے اکانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں قیمت چار روپے کم دو سو اٹھارہ روپے پر بند ہوا کراچی میں بارشوں کا نیا سپل کالے بادلوں کی چار روزہ اننگ کا آغاز مختلف علاقوں میں مستدھار بارش جلتھل ایک ہو گیا سب سے زیادہ بارش قائدہ باد میں بتیس ملی میٹر ہوئی اندرون سن بھی تیز بارش ہیدرباہ ٹنڈوالایار اور چمبر میں جلتھل ایک ہب وندر گڑانی اور مضافاتی علاقے میں وقفے وقفے سے تخانی بارش ہے آزادی صحافت پر بڑا حملہ کیبل پر ای آر وائی نیوز کی نشیات بند ای آر وائی کے ہیڈ آف نیوز اماد یوسف کراچی میں ڈیفینس سے گرفتار سیاسی اور صحافتی حلقوں نے اقدام قابل مضمت قرار دے دیا گرفتاری سپیم کورڈ لاہور ریجسٹری میں چیلنج حسد عمر نے کہا میڈیا کا گلاغ گھونٹنے کے لیے طاقت لگائی جا رہی ہے شیخ رشید فواد چودری فیاض چوہان اور شاہ فرمان کا ای آر وائی کی فوری بحالی کا مطالبہ یوم آزادی میں چار دن باقی وطن عزیز کی آزادی کا جشن منانے کے لیے ہر پاکستانی پرجوش جگہ جگہ شرٹس کیپ بیجز اور قومی پرچم کیس ٹالس گلی محلے سچنے لگے جشن آزادی کے رنگ منائے بھول کے سنگ ہمیں بھیجے اپنی ویڈیوز بچوں کی جشن مناتی تصاویر اور ملی نقمیں ویڈس ایپ کیجئے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ ہوش ملی نقمیں ویڈیوز